مکہ شہر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جانے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تو جدہ میں آپ کو ایک خاص بینفیٹ جو ہوتا ہے کہ چونکہ جدہ کا سٹی جو ہے مکہ کے اندر موجود ہے سو آپ گھر سے احرام باندھ کے آپ مکہ جا سکتے ہیں سو ماشاءاللہ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہوتی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو مکہ کے اندر رہتے ہیں سو ہم نے گھر سے احرام باندھا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میرے ساتھ اس سفر میں ہوں گی سب سے چھوٹی تحریم ہے اور پھر آئیزہ ہے اور یہاں پھر فاطمہ ہے جی تو میں اس میں موجود ہوں جدہ کے سب سے مشہور بریک فاس کے ریسٹرنٹ پر جی جناب تو اس کا نام ہے کرموشی اور یہ موجود ہے اننائی میں یہ تقریباً جو ہے تیس سے چالیس سال پر آنا ریسٹرنٹ ہے اور یہاں کا جدہ کا سب سے مشہور بریک فاسٹرنٹ ہے یہ لوکل فوڈ ہے ساری اس کو آرڈر کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جی تو ہم نے یہاں پہ آرڈر کیا ہے دو کلابہ ساتھ اس کے روٹی اور تمیز اور چائے وغیرہ ہم کوشش کریں گے کہ لائٹ ویٹ رہے اور عمرہ آسانی سے کر سکے عام طور پر فرائیڈی کا دین ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فرائیڈی کو باہر یہاں سے ہی ناشتہ کرتے ہیں سو لیٹ سی ہاں پہ بیٹنگ ٹائم کتنا جاتا ہے یار اس کو دیکھیں اندر آلیب آئل مکس ہوئے میں اس کے سپائسیز ہیں اور دے سیٹ کلابہ یار اس کا کوئی سیکٹ نہیں ہے جسے لوگ میں نان چھوڑ کھائی جاتے ہیں یہ کہ وہ فوڈ ہیں جو سوڈیا میں سب سے زیادہ جگہ ہے اور ناشتر میں کھائی جاتی ہے اس کا کھائی کری اور جب تک آپ کے موں میں ہوتی ہے یہ آپ کو ملہ دیتی رہتی ہے گرم گرم روٹی ہے تندور پہ آپ ماشاہ اس کا سائز دیکھیں روٹی کا روٹی کا سائز دیکھیں ساتھ یہ آلی بائل ہے اچھا جی اس ریسٹورن کے بارے میں آپ کو ایک بہت زبدستی چیز بتاؤں کہ آپ اگر یہاں سے میل لیتے ہیں یعنی ایک پلیٹ کلابہ اور ساتھ روٹی لیتے ہیں تو آپ گھر لے کے جائے تو تقریباً تین سے چار ریال کا آپ کی پوری 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 آتی ہے but once you dine in here آپ یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں تو سیم فوری آپ کو تقریباً ٹین ریال چارج کرتے ہیں بہرحال they are providing a service so that's fine لیکن ایسے ہی یہ یہاں پہ بل کرتے ہیں it's not the case باقی جگہ پہ آمطور پہ ایسا نہیں ہوتا but that's what it happens here بل ملک لا شریک الک یہ ہے جنار جدہ کا ریلوی سٹیشن اور یہاں سے جدہ سے وہ سب لوگ جو مکہ یا مدینہ جا رہے ہوتے ہیں وہ اس جگہ پہ آتے ہیں اور یہاں سے سعودی ریمیہ کی واہر بلٹ ٹرین وہ یہاں سے لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوی سٹیشن کتنا بڑا ہے اور اس کی پارکنگ کتنی ہی بیگ ہے یہاں پہ ہزاروں گاڑیوں کی پارکنگ ہو سکتے ہیں یہاں کے پیٹر پمپ بہت ہی بڑے ہیں یعنی خاص طور پر جو آپ کو رستہ جدہ سے مکہ کی طرف ہے مائٹی ریلی یہ پیٹر پمپس آر اور ہر قسم کی فسیلٹی یہاں پہ موجود ہے کار رپیر ہو یا ریسٹورنٹس ہو ایوریتھنگ یہاں سے یہاں سے اور یہ مین ایکچلی سنٹرل ہب کا کام کرتے ہیں اردگرد کے علاقوں کے لیے جو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی عبادیاں رہتی ہیں سو پیٹرل پمپ کے اوپر جو مارکٹس ہوتی ہیں وہ سپر مارکٹس کا بھی کام کرتے ہیں ان علاقوں کے لیے سو ایس ریلی بیگ جدہ سے مکہ کا رستہ تقریباً 98 کلومیٹر کا ہے لیکن اس روڈ کے اوپر تقریباً آپ 70 کلومیٹر کے بعد یہ وہ آرچز کا سٹرکچر آتا ہے جہاں سے حرم کی حدود بقاعدہ شروع ہوتی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے نشانی بھی لگائی بھی ہے کہ جہاں پہ پہ نون مسلم کا جانہ ممنوع ہے اور یہ ہے وہ قرآن کا ایک منومنٹ جو یہاں پہ ایک سٹرکچر بنایا گیا ہے which is also نون ایس مکہ گیٹ تو رائٹ ان فرنٹ آف اس اس ٹائم ہم وہ کلوک ٹاور دیکھ سکتے ہیں جو خانک آبا کے بالکل سامنے ہیں تو یہ ڈسٹنس جہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کا ہے جہاں سے کلوک ٹاور بہت ہی کلیرلی نظر آجاتا ہے جی تو میں اس ٹائم پہنچ گیا ہوں مسجد حرم کے بالکل سامنے یہاں پہ اب جو ہے مسجد حرم کی طرف اب میں پیدل جا رہا ہوں بالکل وہ ہمارے سامنے ہیں اور زیادہ تا لوگ جو ہے ما شاہ اللہ یہاں پہ آج جمعہ کا دن ہے احرام ماند کے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لئے تمپریچر یہاں پہ تقریباً 37 ڈگری سینٹی گریٹ ہے لیکن اچھی ہوا چل رہی ہے ویسے بھی مسجد کے ایسیوں کی ہوا بڑی دور دور تک آتی ہے سو ویدر جہاں کا پھل حال تو صبح آٹھ بجے کا ٹائم ہے کافی مناسب ہے جہاں پہ جناب کعوے کا سسٹم چل رہا ہے فل اور مدر مدر کے سعودی کعوے جو ہیں وہ پلائے جا رہے ہیں خجوروں کے ساتھ مسجد پہ ایک لاؤک ٹاور کے نیچے گراؤن فلور پہ ہر طرف بزاری بزار ہیں اور پہلے انشاءاللہ عمرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے میں یہ بزار جو ہے وزٹ کرواؤں گا کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور کتنے کی ملتی ہیں تو چلیں پہلے آئیں اور عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے عمرے کی پرمیشن لینا ضروری ہے اور وہ لی جا سکتی ہے نسک ایپ سے نجو ایسیو کے سو ونسیو ہیو پرمیشن اور آپ احرام پہن کے مسجد حرم آتے ہیں سو یہ وہ گیٹ ہے کینگ عبدالعزیز گیٹ مین گیٹ جہاں سے انٹرل ہو سکتے ہیں اور نیچے مطاف میں عمرہ اور دواب کیا جا سکتا ہے تو یہ کینگ عبدالعزیز گیٹ ون آف دم مین گیٹ ہے مسجد حرم کا جی تو ابھی میں انٹر ہوا ہوں کینگ عبدالعزیز گیٹ سے یہاں پہ زمزم پیوں گا اچھا تو یہاں پہ ایک بہت ہی امپورنٹ زیارت ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا سو آئی ویل شو جو یہ جو سٹرکچر ہے جو رپلیکہ بنایا گیا ہے پرانے اور ٹرکیس سٹرکچر کا یہاں پہ دو کولمز ہیں یہ ایک گری کلر کا اور دوسرا بلکل اس کے ساتھ پنک کلر کا یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امہانی رضی اللہ عنہ کا یہ گھر ہوتا تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کے جرسلم میں بیت المقدس تک گئے یہ لوکیشن خانہ کعبہ کے رکنے جمانی کی طرف ہے تو چلے آئیں ہجر اسفت کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے اپنا تواف شروع کرتا ہوں تواف کا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے ہجر اسفت کو چومنا یا اس کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ کو کہنا ضروری ہے کیونکہ یہ عمل ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواف کے ساتھ چکر مکمل ہونے کے بعد اس ٹائم میں موجود ہوں بلکل ملتظم کے پاس ملتظم وہ جگہ ہوتی ہے جو ہجر اسفت اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ کی جگہ ہے اس جگہ کے بارے میں روایت ہوتا ہے کہ یہاں کی گئی دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہیں یہی وہ جگہ ہے جو ستر سے زیادہ انبیاء کا مسئلہ بھی رہا ہے وہ اس رخ پہ کھڑیوں کے نماز پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا بھی مسئلہ اسی طرف ہوا کرتا تھا ملتظم یا خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ جگہ ہے مقام ابراہیم وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہوکے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے جنت سے آیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر جو ہے مرزاتی طور پر اوپر اور نیچے ہوتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوار کی اوپر انٹے لگانی ہوتی تھی تو یہ اوپر ہو جاتا تھا اور جب وہ نیچے آتے تھے پتھر پکڑنے اسماعیل علیہ السلام سے تو یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا تھا مقام ابراہیمی وہ جگہ ہے جہاں پہ تواف مکمل ہونے کے بعد دو نفل جو ہے ادا کرنے چاہئے ہیں ہم نے بھی الحمدللہ ادھر ہی ادا کی ہیں بلکل اس کے سامنے جی تو اب میں نے تواف جو ہے یہاں پہ کر لیا ہے ماشاءاللہ دو نفل بھی ادا کی ہیں ماشاءاللہ خانہ کعبہ جو ہے اس کا قسوہ بھی چینج ہوا ہے اسی ہفتے جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نیٹ اینڈ کلین ہے تواف کرنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد میں نیچے ہی ہے عمرے میں جو لوگ تواف کر رہے ہیں وہ نیچے آتے ہیں مطاف میں اور یہاں پر ہی تواف کرنے کی جگہ ہے اور اس کے بعد جو ہے صحیح کے لیے بلکل آپ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے اپوزٹ جو ہے بلکل وہ صحیح کرنے کا بھی ایک یہ ہے تو چلیں آئیں صحیح کی طرف چلتے ہیں جیسے ہی آپ صحیح کے دروازے کی طرف انٹر ہوں گے مطاف سے وہاں پہ بہت سارے پانی کے کولر لگے ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ امپل پڑھنے کے بعد زمزم پینے کی ہدایت ہے اور سنت طریقہ بھی ہے اپنی نیکس اپیسوڈ کے اندر میں صحیح کی جگہ پہ لے کے جاؤں گا صفہ اور مروہ کے بیچ میں اور وہاں پہ وہ جگہ بتاؤں گا جو اسلام کی پہلی درس کا تھی یعنی کہ دارالارکم اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے فیکس کے بارے میں بتاؤں گا جو صفہ اور مروہ کی جگہ سے مطلق ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایسی اور بھی بہت سی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں